السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام آپ نے غزوہ حنین کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا یہ اسلامی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ حنین کی پوری جنکاری دیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ کتنے صحابہ اکرام اس میں شرکت ہوئے اور یہ غزوہ حنین یعنی جنگ حنین کب پیش آیا تھا اور جب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن قید ہو کر آئی تھی یعنی گرفتار کر کے جب لائی گئی تھی تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہچانا تھا یہ پوری جنکاری اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ تب جا کر کے آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں حنین ایک وادی کا نام ہے یہ طائف سے مکہ کی جانب تین مین کی مسافت پر واقع ہے غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا اس غزوہ کا نام غزوہ اوتاس بھی ہے یہ غزوہ قبیلہ حوازن کے خلاف لڑا گیا جو قریش کی طرح ایک طاقتور قبیلہ تھا اس قبیلہ کا نوجوان سردار مالک بن عوف نصرہ تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ان کے ساتھ قبیلہ ثقیف اور دگر قبائن بھی شامل ہو گئے جنگ کی ابتداء اس موقع پر مسلمانوں نے نہیں کی بلکہ حوازن نے کی انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے قبل ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں یہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ قریش جیسا قبیلہ مسلمانوں کے سامنے سرننگو ہو گیا ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کا اگلا حدف ہم ہوں لہذا مسلمانوں سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اس جنگ کے لیے مالک بن عوف نے بنو جسم کے درائد بن سمہ سے مساورت کی اور رہنمائی لی کیونکہ وہ ان میں نہایت سائب اللرائے زیرک اور دانشور سمجھا جاتا تھا ایسی مہمات میں اس سے خصوصی گائیڈنس لی جاتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی تیاریوں کی خبر پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی حدرد اسلامہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں معلومات کے لیے بھیجا معلومات حاصل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سوال المکرم آٹھ ہجری کو بارہ ہزار لشکر لے کر نکلے جن میں سے دو ہزار اہل مکہ تھے اس غزوہ میں مشرقین صرف چار ہزار تھے اور مسلمانوں کا ایک جمع غفیر تھا دلچسپ بات یہ ہے اس موقع پر آپ نے صفوان بن عمیہ سے جو مشرق تھا جنگ کے لیے زیرہ اور اسلحہ ادھار لیا مسلمانوں نے جب اپنے لشکر کو کثیر دیکھا تو انہیں اپنی تعداد بھلی لگی یعنی اپنے اوپر تکبر ہونے لگا اس سے پہلے کسی بھی غزوہ کے موقع پر ان کو ان کی اس قدر فوج نہ تھی وہ کثرت تعداد کی بنا پر کہنے لگے لن تغلب اليوم من اللہ آج ہم قلت تعداد کے بنا پر شکست دوچار نہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کی تائد نہ فرمائی بلکہ ان کے برعکس اظہار کیا اور بے زاری ظاہر کی قرآن حکیم نے مسلمانوں کی کیفیت کا یوں تذکرہ کیا ہے اذا عجبتکم کثرتکم جب تمہیں تمہاری کثرت نے عجیب فخر میں مبتلا کر دیا یہ کثرت پر گھمن مسلمانوں کے لئے مفید ثابت نہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کفرت تمہارے کچھ کام بھی نہ آئی اور زمین اپنی پولی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی شیئن سے تو بالکل نفی ہو گئی غزوہ بدر میں شیطان نے مشرقین کو کفرت کے دھوکہ میں ڈال دیا جب اس نے ان سے کہا آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم غالب نہیں آسکتا اور میں تمہارا ہمسایہ ہوں لیکن دنیا نے دیکھا کہ مشرقین کثیر ہونے کے باوجود شکست سے دوچار ہوئے اور شیطان ان کے کسی کام نہ آیا محترم سامعین اکرام اب یہاں اہل مکہ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ کثرت تعداد تمہارے کام نہ آئی اور زمین پوری کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی یعنی تمہیں چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی تھی اور تم نے دور لگا دی سمہ واللہ تم مدبرین پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے مسلمان جب وادی میں داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا فجر سے تھوڑی دیر پہلے ابھی اندھیرہ تھا اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کی طرف سے ان پر تیروں کی بوچھار کر دی گئی ایک بار کی حملہ کا سبق دورید بن سمہ نے ہوازن کو دیا تھا مسلمان اس اچانک حملے سے گھبرا گئے ان کے پدم بھیسل گئے وہ ادھر ادھر چلے گئے صرف ایک سو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھرے رہے بارہ ہزار لشکروں میں سے صرف ایک سو لشکر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھرے رہے اور باقی سب بھاگنے لگے جن میں سے خاص طور پر اہلِ بائد کے افراد تھے جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دگر لوگ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی قائم رہے اس نازک مرحلے میں جہاد میں شامل خواتین نے بھی میدان نہ چھوڑا جیسے ام السلیم بہرحال لشکر کی کثرت اکثریت منتشر ہو گئی اس نازک مرحلہ پر ان لوگوں کی زبان سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نہایت دل خراش باتیں بھی سنی گئی قربان جائیں عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ان حالات میں بھی ثابت قدم رہے محترم سامعین اکرام مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے جو زک اٹھانی پر یہ اختیار کردہ پالیسی کا نتیجہ نہیں تھی ایسا وسوسہ بھی دن میں نہیں آنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگی حکمت عملی ختم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو جنگی محارت حاصل نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجربہ کار کمانڈر تھے اصل بات یہ ہے کہ وقتی اور عارضی حضیمت سے دوشار کر کے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اپنی ذات اور اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ ایک مسلمان کی نگاہ صرف اللہ کی ذات پر ہو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت قابل مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو جمع کیا آپ فرما رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انا رسول اللہ انا محمد بن عبداللہ اس سے لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلایا کیونکہ ان کی آواز نہایت بلند تھی وہ لوگوں کو تاریخی واقعات کی یاد دلا کر بلا رہے تھے انہوں نے سلح حدیبیہ کی یاد دلا کر یا صحابہ شجرہ اسی طرح انہوں نے کہا انا معاشر المہاجرین یا معاشر الانصار اسی طرح دوسری مواقع اور القابات کو یاد کر کے پکارا تاکہ لوگوں میں جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا ہو اس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اللہم انزل نصرہ کا اے اللہ اپنی مدد بھیج محترم سانعین اکرام اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف مٹی پھیکی اب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے نہایت جمکل لرائی کی جب جنگ عروج پر تھی اور گمہ سان کا رنپرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کب جنگ کا تنور گرم ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی ہو جب فرستوں کا نزول ہوا ہو یہ اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور یہ مدد اس طرح ہوئی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جو نظر نہیں آ رہے تھے اس نصرت الہی سے کفار حزیمت سے دوشار ہوئے اس موقع پر اللہ تعالی کے عذاب کا کورہ برس رہا تھا ارشاد ہے ثم انزل اللہ سکینتہ وعلى رسول وعلى المؤمنین وانزل جنود لم تروہ وعذب کافرین تب اللہ تعالی نے اپنی تسکین اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مؤمنین پر نازل کی اور وہ لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور ان کو جو کافر تھے عذاب دیا اور یہی کافروں کی سزا ہے یہ سکونت اور جنود ہی تھے جنہوں نے کامیابی اور بنیادی کا زیادہ ہونا تھا سکین دنوں کی اتمنان کا نام ہے مسائب اور مشکلات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کا حوصلہ براتے ہیں محترم سامعین اکرام اور ان سے گھبراد دور کر دیتا ہے جس سے وہ پروکار اور تاز و دم ہو جاتے ہیں مشکل حالات میں اتمنان کا حاصل ہونا اللہ کے خاص عنایت ہوتی ہے یہاں خاص سکین کا ذکر ہو رہا ہے مطلق سکین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی جنگ میں سب سے اہم چیز دنی اتمنان ہوتا ہے جو جنگ میں فتح کا سبب ہوتا ہے جنود سے مراد ملائکہ کا نزول ہے فرشتوں کا ایک لشکر نہیں بلکہ کئی لشکر میدان میں اترے جو مسلمانوں کی نظروں سے پوشید تھے اس میں ایک بحث ہے کہ کیا فرشتوں نے عملا لبائی میں حصہ لیا یا وہ صرف کافروں کے دلوں میں روح مدالنے کے لئے تھے اس بارے میں اختلاف ہے بہرحال فرشتوں کی نزول سے مسلمانوں کو تقویت پہنچی اور ثابت قدمی حاصل ہوئی بدر کے میدان میں فرشت عملا لرے بدر اور حنین میں سات سال کا فرق ہے دونوں میں فرشتوں کا نزول ہوا بی پسج میں بدر حنین کا ایک سات ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ گرمی ہنگام بدر حنین جنگ حنین میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ایک عورت قتل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریحیرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت خالد کے ہاتھ قتل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو پیغام بھیجوایا کہ میری طرف سے منع کیا گیا تھا کہ کسی بچے کسی عورت اور کسی غلام کو ہرگز قتل نہ کیا جائے اس غزوہ میں شیمہ بن تحارس بن عبدالعز مسلمانوں کی قید میں آئی تو گرفتاری کے موقع پر اس نے کہا کہ میں محمد جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے پاس لائے گیا اس نے بتایا کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ نے اس سے کوئی نشانی پوچھی تو شیمہ نے اپنی نشانی فوراں بتا دی یہ اس دور کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ سلم حضرت حلیمہ سعادیہ کے ہاں بھیجے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم بہت خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ نے اپنی چادر بچھائی اور ان سے برے احترام سے پیش آئے پھر اسے اختیار دیا کہ چاہے تو ہمارے پاس تھار جائے اور صورت میں اسے برے احترام اور محبت کی یقین دیہانی کرائی سامان دے کر اس کی قوم کی طرف رخصت کر دیا محترم سامعین اکرام قبیلہ بنو سعد کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ نے شیمہ کو ایک غلام عنایت فرمایا جو مقحول کے نام سے پکارا جاتا اور ایک کنیز شیمہ نے ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی ابو عمر کا بیان ہے کہ شیمہ اسلام میں داخل ہو گئی نبی کریم نے اسے خدمت کے لئے تین غلام ایک کنیز اور دگر سامان عنایت فرمایا اور آپ نے اس کا نام حضافت رکھا شیمہ سعدیہ جنگ میں اکیلی گرفتار نہیں ہوئی تھی بلکہ بہت سی خواتین قید ہوئی مالک بن عوف نصرہ کو درائد نے سمجھایا بھی تھا کہ خواتین وغیرہ کو میدان جنگ میں نہ جھوکے اس سے رسوائی ہو سکتی ہے لیکن اس نے درائد کی اس بات کو نظر انداز کر دیا بلاخر درائد کی بات سچ ہوئی خواتین کو ساتھ لانے سے ان مشرقین کا بہت بڑا نقصان ہوا ان دونوں واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو نہایت عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے جنگ جیسے مشکل وقت میں اخلاق یاد کا دامن تھامنے کی تاقید ہے مسلمان کفار سے جہاد جاری رکھیں لیکن انہیں کسی مرحلے میں ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جو اسلام اور مسلمان کی بدلما تصویر پیش کرے جہاد تو جاری رہنے والا عمل ہے اس میں کسی دور میں ان قطع نہیں ہے اخلاق یاد اور جہاد کے رک جانے سے اسلام کی پذیرائی میں فرق پر جاتا ہے جہاد کی حیثیت دین میں وہی ہے جو جسم میں خون کی ہے اگر جہاد کے کسی مرحلہ میں کوئی غیر معقول حرکت سرزد ہو جائے تو مجاہدین کو فوراً اس کا زالہ کرنا چاہیے اور اس کی مضمت کرنی چاہیے اور آئندہ ایسا لاحیہ عمل کرنے سے بچنا چاہیے کیسی حرکات نہ ہو اس طرح کے واقعات اور سانیحات سے بچنے سے اسلامی تحریک اور مسلمانوں کے مضاد مفادات کو تقویت پہنچے گی ایسا ہرگز نہیں کہ مسلمانوں نے اس جنگ میں اخلاقیات کا دامان چھوڑ دیا بلکہ اس جنگ میں ان کی طرف سے برحوصلے کا مظاہرہ ہوا انہوں نے قید میں آئے ہوئے لوگوں کو ازادی دی اس وزی وزی ظرفی کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے حواجن کا سردار جو مالک بن آوف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ ظرفی اور بلند حوث لگی دیکھ مسرب اسلام ہو گیا اللہ تعالی نے جس طرح میدان بدر میں احزاب میں بنو نظیر اور بنو قنقہ کے خراج میں بنو قرائزہ کو عبرت سجاد دینے میں حدیبیہ خیبر اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی اسی طرح حنین میں بھی مدد کی اللہ تعالی فرماتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری اکثر موقع پر کفار کے مقابلہ میں مدد کی اور حنین کے دن بھی اللہ تعالی اہل ایمان کی کیوں نہ مدد کرے اس کا تو اہل ایمان سے وعدہ ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا جو اس کے کلمہ کے سر بلندی کے جد و جہد کریں گے جو شخص اللہ کا کام کرتا ہے اللہ کی حمایت و نصرت ضرور اس کے شامل حال رضا کے لئے اس دین کا علم بلند کرنا چاہئے اللہ تعالی جس سے اپنا کام لے وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے اور جہاد جیسا کام یہ تو بہت بری بات ہے بے شک آج ہمارے پاس جہاد کے لئے اس قدر جدید و سائل نہیں ہے جس قدر اہل کفر اور مسلمانوں کے مخالفین کو حاصل ہے مگر ایسے حالات میں بھی ہمیں جہاد جاری رکھنا ہے اور دشمنوں کی ٹکنولوجی سے مرعوبیت کی بجائے اللہ پر توقع کرنا ہے اگرچہ جدید اسلحہ اور ٹکنولوجی ہمیں حاصل ضرور کرنی چاہئے مگر یقین یہ ہونا چاہئے کہ فتح اور شکست فوج کی کفرت تعداد اور جدید ٹکنولوجی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وابستہ ہے محترم سامین کرام یہ تھی جنگ حنین کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور بہت کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رسطداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں اور اچھی معلومات میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ